اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاجب تو اس سماج پر ہوتا ہے کہ رام کے نام پر کس طرح نفرت کی انتہا تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں مریادہ پرشتم رام کی یوں میں پیدائش پر کس سوچ و فکر کا مظہر ہے ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا یقیناً یہ رام کی تعلیمات میں اسے تو نظر نہیں آ رہی تھی مریادہ پرشتم سے مراد اتنے پرشتم نے بہترین مرد کی صیفت سے تعلیر کیا جاتا ہے اس مریادہ پرشتم کے نام پر جلوس نکال کر مجزد کے مناروں اور گنبزوں پر چڑھ کر بھگوا پرچم لگانی کی تعلیم تو انہی کے بزرگوں نے نہیں دی ہوگی جس طرح سے ایک سماج کو بھلا برا کہنے والے کیت ایک سماج کو گالی گلوش کرنے والے نعرے پھر انہی بھیڑ میں سے پتھراؤ کر مجزد سے پتھراؤ کی خبروں کو گودی میڈیا کے ذریعے چلانا اور پھر مسلم سماج کو بدنام کرنے کا سلسلہ یہی سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے مدی پردیش میں شعوراج کی بھاجپا حکومت ہے تو کرولی راجستان جہاں سب سے زیادہ دکانوں مکانوں کو جلائے گیا اور اسی راجستان اجمیر میں بھی رام نومی کے موقع پر فساد برپا کیا گیا یہاں کانگریس کی حکومت ہے جھارکن میں جی ایم ایم کی حکومت ہے جہاں بھاجپا کی حمایت حاصل ہے تو کرناٹک گوہا میں بھاجپا کی حکومت سرکار کسی بھی پارٹی کی ہو لیکن تمام فسادات میں پولیس کاروائی پر کھل کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہی مسلم علاقوں سے جلوس نکالنے کی اجازت آخر کس بنیاد پر دی جاتی ہے جبکہ مسلمانوں کا رمضان کا مبارک مہنہ جاری ہے اور رمضان کے مسلم محلوں میں عبادت نماز ترابی سہری افطار کی ہی چہل پہل رہتی ہے مسلم محلوں کو سجائے جاتا ہے اب اس وقت میں جان بجھ کر مسلم محلوں سے رام نومی کا جلوس لے جانا کس بات کی طرف بچھارا کرتا ہے اگر کولار کی بات کہی جائے تو جلوس کا راستہ پہلے الگ تھا لیکن کچھ لوگوں نے اسے راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بڑھتا ہو بیانیاں مجزدوں پر بھگوا پرچم لگانے کے وقت اکثر جہوں پر پولیس کی موجودگی دیکھی جاتی ہے کولار فساد کے بعد کئیوں سے یہی کہتے سنتے دیکھا گیا کہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی پیٹا گیا آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے کہ کولار کی خواتین کیا کہہ رہی ہے کیسے ایک ساجش کے تحت فساد کو انجام دیا گیا پہلے بجلی کاٹی گئی پھر پترہ ہوا مطلب فساد پہلے سے تیشدہ تھا لیکن ایک خاتون نے جو بات کہی وہ سوچنے والی ہے اس نے کہا کہ ہم نے پولیس کو ہمارا مددگار سمجھا تھا لیکن انہوں نے تو ہم پر ظلم ڈھایا اب یہ جملے بہت کچھ بیان کر رہے ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر مظلوم انصاف کے لیے کس دروازے پر چلا جائے ایک چھوٹا لڑکا جو مددگ سے روزہ کھول کر گھر لوڑتا رہتا ہے تو پولیس کا اس پر بھی لاتی برچانہ کیا کہا جائے اب اندزامیہ بھی کسی فرقہ پرد ذہنیت سے تو متاثر نہیں ہو رہی اپنا نام نہ بتانے کی بنا پر ایک پولیس نے بتایا کہ ہم مجبور ہیں ہمارے سرو پر آر ایس ایس بیٹی ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں لیکن کچھ کہنے ہی سکتے ہیں یقیناً تمام واردتیں جو عمل میں آ رہی ہیں اس کے پیچھے سیاست ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے روزگار نہیں ہے اس کے باوجود سبھی خاموش ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً چار کروڑ نوجوان ڈگریہ حاصل کر ہر سال کالیج انیورسٹی سے باہر بھی کرتے ہیں اب انہیں دینے کے لیے سرکار کے پاس روزگار نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے تو اس بھیڑ کے آتوں میں بھگواجندہ تھام کر نفرتی گروہ بنا جا رہا ہے جب نوکریہ نہیں ہے تو پھر 22 سے 35 سال کا نوجوان اس بھیڑ کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور انہی نوجوان آنے والی نسل کو اور مجرم بنانے کا سبب بنیں گے اگر محض پانچ فیصد لوگ نفرتی گروہ کا حصہ ہے تو جو خاموش تماشائی 80 فیصد سے زائد لوگ ہیں انہی کی خاموش حمایت ان فسادیوں کو حاصل ہے لہٰذا اب یہ نفرتی سفر کہاں جا کر رکے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے امیچہ نے کہا ہے کہ بھاجپا 50 سال حکومت کرے گی اور بھاجپا بخوا بھی جانتی ہے کہ جب تقریباً 4 کروڑ نوجوانوں کو ہر سال نوکریہ نہیں دی جا سکتی تو انہی کے ہاتھوں میں چھنڈے دے کر نفرتی خونکار بھیڑ بنائی جا سکتی ہے مسجدوں کے مناروں پر بھاگوا پرچم لگانا اسی بھیڑ کو سوپا جاتا ہے اسی کو تو راشتروات کہا جائے اور اسی میں رام نومی کے جلوس کا بھی استعمال کیا جائے تو کیا کہا جائے لہٰذا روزانہ بھیڑ آگے بڑھ رہی ہے اور نوجوانوں کا بڑا طبقہ اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے آئیے کولار میں جو حالات رونما ہوئے ہیں اس کے منظر دیکھتے ہیں اور پھر آنے والے بھارت کی بھی ایک تصویر اپنے ذہن کے سامنے بنانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے 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 مجھے